موسیقی اور دو ہزار دس میں ایف سی پیس آرٹوپیڈک سرجری میں گیا اس کے بعد ایک سال کی میں نے جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری میں فیروشپ کی اس کے بعد سے میں نے اٹلی میلان سے الیزنڈرو منزونی آسپیٹل لیکو سے ایڈوانس الیزروف سرجری کی ٹینک مکمل کی اور اس کے بعد دو سال میں نے خان آسپیٹل داریسلام تنزانیہ میں کنسٹنٹ آرٹوپیڈک ہپ اور نیچ وائنٹ ریپلیسمنٹ سرجر کے دو پر کام کیا کچھ عرصے کے لئے میں نے جدہ سعودی آراب کینگ فیسل سپیشلسٹ ہاسپیٹل اینیشر سنٹر میں بھی از ایپن سپیٹل سرجن کے دو پر کام کیا اورٹوپریڈک سرجن کمر گردن شولڈرز کندے کلہے پٹنے فٹ فیٹ ہینڈز اور رسٹ ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں لائک کینسرز لائک انفیکشنز لائک انفیکچرز یا کوئی پیدایشی بیماریاں یا ان کے لگامنٹس ٹینڈنز کے مسئلے مسائل یا ان کے گوش کے مسئلے مسائلوں تو ان سب کا علاج کرتا ہے جوائنٹ کے وجوہات مختلف ایج کے افراد میں مختلف ہوتی ہیں جوہ ینگسٹرز ہوتے ہیں جن کے عمر کم ہوتی ہے ان میں بیسکلی سپورٹس انجریز، ٹرامیٹک انجریز لائک ایکسیڈنٹ کے وجہ سے جو رنگ کے فریکچرز کامن ہوتے ہیں یا ان کے لگامنٹس ٹوٹ جاتے ہیں اور جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں وہ یوشوالی آرثرائٹس جس میں جوڑ گس جاتے ہیں ان کے مسئلے کامن ہیں آرثرائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو عموماً بڑی عمر کے مرد و خواتین کو انوال کرتی ہے آرثرائٹس میں جوڑوں کے اندر جو کارٹیلیج ہوتی ہے، لیبریکیشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جوڑے دوسری کے اوپر حرکت کرنے لگتے ہیں جن کے وجہ سے جوڑوں میں درد پردا ہوتی ہے سویلنگ آ جاتی ہے، سٹیفنس آ جاتی ہے، ان کی فلیکسپیلیٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سارے کام جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں زمین پر اٹھنا، بیٹھنا، اوپوس و جود، سیڑوں پر چھڑنا، اترنا یہ سب مشکل ہو جاتے ہیں اور جیسی آرثرائٹس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، جب آرثرائٹس ایڈوانس کر جاتا ہے تو جوڑوں میں میکنیکل ڈیفارمٹریز کردہ ہو جاتی ہے یعنی جوڑ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری چال بڑی مشکل ہو جاتی ہے رومیٹالوجز کا بنائدی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائیوں کے ذریعے جوڑوں کے درد کا علاج کرتا ہے اور ارٹوپیڈک چونکہ ایک سرجن ہوتا ہے تو جہاں پر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے وہ سرجکل علاج تجویز کرتا ہے ساتھ پہ جہاں پر فیزیو ترابی کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیزیو ترابی ایڈوائز کرتا ہے اور خود بھی ایک سرسائز کرواتے ہیں اور جہاں پر دوائیوں سے علاج کی ضرورت ہوتی وہاں پر دوائیاں علاج تجویز فرمان دیتے ہیں ارٹوپیڈک سرجن ساتھ میں ایک سرجن بھی ہوتا ہے اور ایک فیزیشن بھی ہوتا ہے فیزیشن کے معنی ہے کہ دوائیوں کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں تو آرٹرائٹس کا مرض چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے میں یہ تجویز کروں گا کہ حضرات اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں ایکسرسائز میں ریگولرلی اپنا حصہ لیں اور جیسے وہ کھڑاپے میں داخل ہوں تو ایک کنٹرول ویٹ کے ساتھ داخل ہوں پوری زندگی ایکسرسائز ہوں کے لئے لازمی ہے ویٹ کنٹرول لازمی ہے جسے آرٹرائٹس کی شدت پر اور اس بیماری پر کافی ہاتھ تک کابو پائے جا سکتا ہے مرہم کے اپائٹمنٹ لیا جا سکتا ہوں کی ویب سائٹ سے میں یہاں پر مارڈل ٹاؤن میں ایک ہاؤسپیٹل ہے میں ٹاؤن ہاؤسپیٹل اور پشین بسٹاپ یہاں پر میں کلینک کرتا ہوں اور یہاں پر میں سرجریز بھی کرتا ہوں میں منڈے ٹو فرائیڈے پانچ سے سات بجے کے درمیان اپنی کلینک کرتا ہوں اور جہاں پر سرجریز کی زورتوں ہوں اسی طرح سکیجول بھی کرتا ہوں میں چونکہ ایکنی اور ہپ ریپلیسمنٹ سرجر ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ جو بھی سر کے حصرات ہیں جن کے جوڑوں میں کافی پرانا درد ہیں یا جوڑ ٹیڑے ہو چکے ہیں وہ آپ یہی پر کوئیٹر میں اپنے شہر میں اپنے جوڑ تبدیل کروا سکتے ہیں